اسلام علیکم ویویرز ویلکم تو مجھے چینل میسٹر متمیٹکل سکلز آج مجھے ایک سٹوڈنٹ نے ریکویسٹ کی تھی کہ اینگل آف اینڈر فائف ڈیگری ویڈا ہیلپ آف کمپس آپ کیسے ڈھا کرتے ہیں اس کو ذرا کرنگی ایکسپلین کر دیں سمپلیسٹ ویے میں اس لیے میں نے سوچائی اس پر ایک ویڈیو بنا لیوں لیٹس سٹارٹ آپ یہاں پہ دیکھیں تو سب سے پہلے وان انڈر فائف کا انگل جب ہم بنائیں گے تو سب سے پہلے کام ہوں کیا کرتے ہیں در آلائن سیگمنٹ آف اینی میرمنٹس سپوز وی ہیب آلائن سیگمنٹ اے بی آف اینی میرمنٹس اب یہاں پہ دیکھیں تو جب آپ کوئی بھی انگل آپ کمپس ڈھا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ نائنٹی ڈیگری کا انگل بناتے ہیں نائنٹی ڈیگری کا انگل بنانے کے لیے آپ پینسل کو کمپس میں ڈالتے ہیں پینسل کو کمپس میں ڈالنے کا بھی پراپر ایک میتھرڈ ہوتا ہے اور وہ میتھرڈ یہ ہے کہ پینسل کی نوک اور پینسل کی نوک اور کمپس کی نوک سیم ہونے چاہیے آپس میں یہ نہ ہو کہ پینسل کی نوک پیچھے یا آگے کو نکلی ہوئی ہو اس کے بعد آپ 105 کا جب انگل بناتے ہیں تو اپنی مرضی سے کمپس کو کھول کے پہلے نائنٹی ڈیگری کا انگل بناتے ہیں نا بائی کمپس اپنی مرضی سے جتنا چاہیے آپ کھولیں اور ایک آرک ڈرہ کریں گے ہم پوائنٹ پر رہا کر ہم ایک آرک ڈرہ کریں گے اب یہاں پہ مرپس نائنٹی ڈیگری کا انگل ہوتا ہے یہاں پہ آگے اس سے آگے مرپس 105 ڈیگری کا انگل ہوتا ہے اور ان دنوں کے مویٹ میں نائنٹی ڈیگری کا انگل ہوتا ہے یہاں پہ مرپس نائنٹی ڈیگری کا انگل بان رہا ہے اب چونکہ ہم نے نائنٹی ڈیگری کا انگل نہیں بنانا ہے اس لئے ہم نائنٹی ڈیگری کے انگل کو ڈاٹڈ شو کر دیتے ہیں یہ ہم نے اس کو ڈاٹڈ شو کر دیا چونکہ ہم نے نائنٹی ڈیگری کا انگل ہوتا ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ نائنٹی ڈیگری کا انگل کہاں پہ بنے گا اس کے لئے میں یہ راپر کر دیتی ہوں اب کھتے یا دیکھیں ماں انڈر ڈیگری کا جو انگل ہے وہ نائنٹی ڈیگری سے آگے کہیں بنے گا اور واں انڈرڈ چونٹی پچھے کہیں بنے گا نائنٹی سے آگے کے ہی بنے گا اور واں یا either говоря پہ چاروں میں بنوں کیوں گا اس کا مطلب یہ لکھیں تو نائنٹی سے آگے کیں بنے گا اور واںuaی پچھے کہیں بنے گا ان دونوں کے میڈ میں بنے گا یہ لکھیں ان دونوں کے میڈ میں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آرکن پر رائکے لگیں گے اس کا ہمارے پاس one and five کا انگل یہاں پان جائے گا دوسرا یہ ذہن میں رکھیں جو one and five کا انگل ہے 9mm کے قریب واہ اور one twenty سے دور ہوگا تو وہ نائٹی کے قریب اس طرف کہیں بنے گا کہیں پہ بھی بنے گا اب ہم کمپس کو اپنی مرضی سے کھول کے ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے لیکن دونوں آرکس کے لیے میرمنٹ سیم ہونی چاہیے اب یہ فرسٹ آرک ہم نائٹی پہ راکے لگاتے ہیں یہ سیکنڈ آرک ہم وان ٹونٹی پہ راکے لگاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دونوں آرکس اس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے اس پوائنٹ کو ہم پوائنٹ بی سے ملا دیں گے یہاں تک ہمارا وان انڈڈ فائیو ڈگری کا انگل بن گیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہاں نائنٹی سے آگے کہیں بنے گا اس طرف اور وان ٹونٹی سے پیچھے بنے گا اور نائنٹی کے قریب یہ بن رہا ہے اب ہم ڈی کے مطلب سے چیک کرتے ہیں کہ یہ وان انڈڈ فائیو کا انگل ہے یا نہیں اب یہ دیکھیں ڈی کا یہ جو پائیوٹ ایلیمنٹ ہے اس کو ہم رکھیں گے نائنٹی کے اوپر یہ دیکھیں یہ وان انڈڈ سے آگے وان ٹین سے پیچھے یہ وان انڈڈ فائیو کا انگل اب امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے سمجھ آئے تو کمنٹ پاکس میں بزرور بتائیے گا تاکہ مجھے سیٹسفیکشن ہو اور اگر آپ نے میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں تو کانڈلی آپ کو مجھے سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیا کریں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ایک ریوارڈ ہوتا ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ